کچھ دوائیں کافی یا چائے کے ساتھ کیوں نہیں کھانی چاہیے ماہرین سہت کے مطابق کچھ اطویات کافی یا کیفین کے ساتھ لینا مناسب نہیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک کپ کافی یا چائے کے بغیر دن کا آغاز ناقابل تصور ہے تاہم بعض صورتوں میں دواء کے ساتھ لیے جانے والے مشروبات کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے کچھ دوائیں دن کے مختلف اوقات میں لی جا سکتی ہیں لیکن یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ انہیں ایسی چیزوں کے ساتھ نہ لیں جن میں کیفین ہو میڈٹ کی یونیورسٹی میں فارماکالوجی کے پروفیسر نے انٹرویو میں کہا کہ تقریباً ساٹھ ایسی دوائیں ہیں جن کا کیفین کے ساتھ منفی اثرات نہیں ہوتا جب ہم کوئی دواء لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم سے گزرتی ہوئی ایک بار میدے یا آنکھ میں پہنچنے کے بعد خون میں جاتی ہیں اور پھر پورے جسم میں تقسیم ہو جاتی ہیں نوارہ یونیورسٹی میں فارماکالوجی کے پروفیسر نے کہا بتایا کہ عدویات کے فارماکالوجیکل ہدف ہوتے ہیں یعنی ان کا مصبت اثر تب شروع ہوتا ہے جب ہم جسم میں مخصوص حصوں تک پہنچ جاتی ہیں کیفین کچھ عدویات کے اثر کو بڑھا کر یا کم کر کر اس میں ترمیم کر سکتی ہے یہ حدہ کسی بیماری کے علاج کے لیے ایک سٹریجیکل پوائنٹ ہوتے ہیں جبکہ دواء کا اثر شروع کرنے یا اسے بلوک کرنے کے لیے پروٹین کا رامت ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے دواء کو جسم میں پوری طرح جذب اور تقسیم ہونا پڑتا ہے دواء کو جسم سے خارج ہونا پڑتا ہے یہ کام جگر کا ہے یہ جسم کے ان آزامیں شامل ہیں جو جسم کو پاک کرتے ہیں لیکن اگر اس سارے سفر میں کافی کا اضافہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا یہ دواء اور اس کے مقصد پر منصر ہے ناظرین یاد رکھیں کہ کیفین مرکزی اصابی نظام کا محرک ہے جو گھبرہٹ اور ہائٹ بلڈ پیشر کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم ایسی دواء کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا مقصد دماغ کے لیے سکون بخش اثر پیدا کرنا ہوتا ہے تو اسے کافی یا کیفین والے مشروب میں ملانا نقصان دے ہوگا کیونکہ یہ دواء کے اثر کو کم کر دے گی علاج میں استعمال ہونے والی ان میں سے بہت سی دوائیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو بچینی اور بخابی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں پیوترا کا کہنا ہے کہ دواء کے ساتھ ساتھ کیفین بھی دماغ تک پہنچ جائے گی پھر ایک طرف آپ کا اصابی نظام کیفین سے محرک ہوگا اور دوسری طرف دواء کا اثر ہوگا جگر میں ضرورت سے زیادہ دواء جمع ہو جانا خطرناک ہو سکتا ہے ان دواؤں کو کیفین سے بھرپور مشروبات کے ساتھ لینے کی سختی سے حوصلہ شکری کی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ آپ کافی یا کافی کے ذریعے جو مالیکیولز لے رہے ہیں وہ دواؤں کے بلکل بارکس کام کرتے ہیں موسیقی